یہ بنجوروں کا مارے سمیں سنگھ جو ساتھ تھے ہاں جی ہم اس جن سے وہاں سے ڈٹ گئے تو راکھر تک پردان جی نے پتہ وہیں ڈٹے رہے ٹرکٹرالیو سے ڈٹے رہی واد میں ساتھی تھے اس گاؤں میں لمبے سمیں سے ہمارے ساتھ اندولن میں چلتے آ رہے تھے اور یہ کچھ سمیں پہلے پڑا ہے اس پہ کئی کئی پھٹ پانی کھڑا ہے اور کئی بار دھرنے پردرسن کرنے کے باوجود بھی اس پہ ایک ٹوکری مٹی تک کی نہیں گری اس کے لے کر بھی اندولن چھڑا جائے گا اس کی مانگ بھی کی جائے اور مارے ماں کیا خراب بھی تھی ماں راکھ دکارٹ گروپ نے کیوں نہیں ساتھ دیا گنجی کی اجیٹیشن ماں جی دنوں کے ساتھ چمازے اور چود ری باوران گنڈانا کا پیٹ داد آیا ہے ہمارے گوما ہم ہی دکھنے ملے ہیں ہمارے آگو کہیں باگ جو ہم نے لے کا باز یہ پہ ہم اپنے کرماو اپس آئی دی ایک مارا ہے لوگ کی بات نا کام ہوئا جواب دے دینا ملکو دینا رتن مان میں جواب نہیں جی آئی تک مارے سامنی آئی کا جواب دو جید مارا پیڑا دو وہ یوگل رائی ہے کیوں نہیں فیصلہ کر سکتے جیدوان لوگوں کا فیصلہ کر رہے مہرادی کرو بچہ دانج میں موپ سکتے دی possibility سبھی گاؤں واسیوں کو آدھنیا میرے گاؤں واسیوں جرگو پیارے بچوں نوجوان ستھی ساتھیوں بڑا پرانہ ناتا ہے آپ کے گاؤں سے ابھی ہمارا انکل جی نے کہا کہ بابو رام جی کا پودہ لگایا ہوا ہے اور چودری بابو رام جی کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ تھا جب شروعات آپ کے گاؤں میں ٹیم کھڑی کری ہم نے لمبے سمیے سے سید دو ہزار دس کے آت پاس کی بات ہوگی تب سے آپ لوگ جڑے ہیں چلے ہیں اور اچھا ساتھ بھی دیا اور نہ مارا کوئی لڑائی ہوئی نہ مارا کوئی تقرار ہوئی ہے جب آپ الگ سنگھن میں چلے گئے وہ آپ سب نہیں پتا ہے کیوں گئے تھے اب جو ہمارا پردان میں جلے کا پردان ہوں میری ڈیوٹی ہے لوگ کے پردان بنے رکھے ان پر ہماری چندہ کپی چلے گی شیاب سو مانگیں گن سے کیا آپ کے پاس کیا آیا کیا خرچ ہوئے اور کیا بھٹیا وہ تو ہمارا فرج ہم نے بھی اگہ دینا ہو وہ تو ہم لیں گے اپنا کام تو کریں گے نہ کھایا نہ کھان دیں گے پرماتما نے بہت کچھ دے رکھیا آج اس سنگھن میں ایکا نام ملیا عجت ملیا نہیں کون جانا تھا کتنی ازی دنیا بزری کون جانا اپنے کام تو سب کر رہے اپنے لیے تو سب جی رہے کوئی ایسا ویچار بھیدواب نہیں تھا کوئی لڑائی مارینی ہوئی تھی جس کارنہ بہت سے سال آپ گاہم اسی ہمارے سے دور رہے اور دو ہزار گیارہ بارہ میں جب گنان دولن ہوا میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ بھاگیا داری گاہم سلیم پر کی رہی سنجو گندیانا جی جیلا پردان یوہ کے پردان سندیب ٹوپرا پرناشا چھلالی سے پردان راج کمار سیپیاں وڑا جی گرمیج کپوری جی پپل جی اسور باببا جی جگندر باببا جی آپ لوگنا میں اپنے گاؤں میں بلائیا میں اتنا دل سے آپ لوگوں کو دنیواز کرتا ہوں جی آج دو ایک ہے آدھر اور مان کے ہوں میرے سبھی سلیم پرواسی آس پاس کے داؤں کے سبھی میرے بجورگ نوجوان ساتھ تھی اور ہمارے آج کے عجیق سن کندیر جی اور میرے یونین کے سبھی ساتھ تھی ہمارے پردان جی آترنی ہے اور سچنولی بلوگ کے پردان جی اور دلازپور بلوگ کے پردان جی اور میری سبھی کی میں سبھی کو آپ یہاں پر پہنچنے کو تہنیواز کرتا ہوں اور آپ سبھی کو بھی پرنام کرتا ہوں کہ آپ نے موکہ دیا سنگھ دن میں کام کرنا پڑتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ کئی بار لوگ سوچ لیتے ہیں مطبی عدقہ سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بڑی منمانی کرتا ہے اور سنگھ دن میں میں چلتا ہوں کہ یا سن ہی ہونا چاہیے آپ دیکھو ایک تا میں تاگت ہوتی ہے آپ آپ کے اندری تنی تاگت ہے اگر آپ ہے وہ تو آپ کچھ بھی کام مطلب کوئی جلاستر کا تو میں کوئی کام سبجتا نہیں کوئی بھی کام ہے جو آپ کا کوئی کوئی ڈی سی تک کلی کاری آپ کا روک دی سکتا یہ میں آپ کو لیسواز دی رہتا ہوں کہ آپ سنگھ دن میں دوسری بات ہے کہ آپ لوگ سنگھ دن میں سنگھ دن ہوتا ہے بھاونا ہوتے ہیں لوگوں کی بھاونا ہوتے ہیں انہی کے انروب کاریاں کرنا پڑتا ہے اور ایسی کوئی تاگت بھی نہیں ہوتی کیونکہ جیسا بھی اندرن ہوتا ہے اس میں سب جیسا ہی ہوتا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں سنگھ دن میں اس کو جاگیر سمجھ لکھتے ہیں آپ نے دیکھو گاجی ابھی گندہ اندرن ہماری ٹیم نے آپ کے سامنے ادان پیش کیا تھا ہمارا کام ہے آپ کو ایک مدھ پروائیڈ کرنا آج جو کئی گوہاں سے ہمارے نوجوان ساتھی بجورگ جو بیچ میں آئے یہاں پر ہم سب کا تیزل دے دنیا واد کرتے ہیں ٹیم کی طرف سے دنیا واد کرتے ہیں اور جو کی آج ہمارے یہاں کے بڑے بھائی جو آج سنگٹھن میں دوسرے سگٹھن ماتے آج ہمارے سگٹھن میں آئے ہیں اور اپنی ٹیم لے کر سگٹھن میں آئے ہیں ہم دنیا واد کرتے ہیں اور جو کی ہمارا سگٹھن ہے جو ایک ایسے نہیں چلتا کہ کسی نو ہم جتھی اس میں لارے میں رکھیں ہم ہمارے کام کرنے کے طریقے الگ ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں جیسے بینک کا کام ہو تھانے کا کام ہو کوٹ کا کام ہو بجلی دفتر کا کام ہو اس کا پہلے سارے اپنے ایک ٹیم کٹھی کرنے سے پہلے اس کے نچوڑ تک پہنچتے ہیں کیا اسے ہم نے جن ڈاٹھا کر کوچر جس بندے کا کام ہے اس کا کچھ پیدا ہو سکا گا یا نہیں پیدا ہو آگا تو گمراہ کرنے کا کام ہم نہیں کرتے کیونکہ ٹیم ہمارے پاس بھی تنہی ہوندہ اور پسان کے پاس بھی ٹیم ایسے نہیں کرتے کی جیسے انہوں کہا کی چلو آج ہم ستیلداروں گیپپن دیں گے کلو ہم ڈی سی نو گیپپن دیں گے تو گیپپن پی دیں دے رہا تو اس کا پیدا نہ ہوا تو اس تے بڑی بدنامی ہوا بدنامی ہونے تے کھڑا تو پہلی اسنوں گمراہ نہ کرے جا اور اسنوں صحیح بات پا صحیح دیسا پا چاہے جا تو کسان صحیح دیسا پا چلا گا صحیح دیسا پا چلا گا تو یہ کسان کی بلائی ہے سارا سانگتھن کٹھے ہو جو بھی کٹھے تو کر لیے دیا منو اس میں بھی کر لیے دنے گننام دولن میں بھی بھائی مندیب نہ کہیا سارے کٹھے دے رولہ خیڑی دے بھائی اسنا کٹھے کرے دے تو بیچ میں جو باگیا سی رہ پہ یہ ہوئی باگیا دا بلگے میں خطرہ آمنو تھا سانگڑے آنگا سانگڑے نہیں باگ گے سانگڑے دن رات مہی رہے چرے پڑے ایک دن نیمہ سی آئے آمان تے پھوٹو سترواں آمان تے باگ جاندے بھائی اصلی لڑائی جو اصلی لڑائی تو یہی لڑ رہے باکی رہے اپنے بھائی جیر کہنا اس کا کہیں کھے دے بیچ میں کہنا جی کٹھے نہیں ہوندے بھی کٹھے کی ستروں وہاں بتاؤ کٹھے ہوڑے کا کیا ہوگا کچھ کر رہے ہیں کٹھے ہو جاں کوئی دکت نہیں ہے تو کنبیر بھائی نو کنبیر نو پہلے مارے می تھا چلو کوئی ہو جا اپنا من مٹا بھی ہو جا اب دبارات کے دے ہو بھائی اپنی بارچ اکسانیون انچڈون نی جوائن کرنا لگ رہا اپنے ساتھوں کے ساتھ اور ہمارے پردان جی اپنا سنجیو جی ان کے دیکھ ساما انہوں اکرواں مانگے تو سبا یہنا مارے بات پرنے سورج موکھی کی کھڑی در بار اندولن کرکا تب قواما ہر بار کھڑیا پھر آگیا انیس میں جیدان سبا کا اندول الیکشن تھا لادوے سے گرنان سنگلی کھڑے گئے بوٹ تو نامہ ستر ملے تب پھر کہا کہ اپنی اس کی ساتھ کوئی لگنے گا اب پھر ختم میں گیا یہ تو یونین چھوڑ چھوڑ کا پران رہا لیکن جب دوزار بیسک کی ماندولنو تین کڑے کانون آئے سب سے پہلے شروعات گرنان سنگل چڑننی نے کری آپ کو دیکھتے ہوگا موڑا اناج مندید اگر کوئی چلا وہ گرنان سنگل چلیا تھا آج جوپنے آپ نے بڑے نیتا کہاں وہ کہاں تھے 39 تاریکنے یوپی مدے چلے تھے پت چوبیس تاریک کی رات چوبیس تاریک تیس تاریک کی رات کو ہمارے گربہ پولیس کی ریڈ پڑی تھی جتنے کسان یونین کے میمبر تھے راج کمار جی گرمیج جی مندیب جی سندیب ہم رات نے بنے جاران سیبہ کی اٹھکا پچیس نے جب موڑے سے چلے مطر پانسو کسان تھے صرف پانسو کسان گھنٹی کے پھر کا حلا بڑھتا چلا گیا آپ لوگ سب ساتھ آگے تو یہ بات نہیں ہے کہ راج انتی میں چلے یا ختم ہو جاگا سب وہ وہاں بھی کر رہے اور یہاں بھی آپ کے لئے ڈائی لڑ رہا تو ساتھیوں آج جو آپ گاؤں والوں نے ہمارے کو یہاں اپنے دعوم میں بھلایا تو بھارا سے پھر آپ اپنے گھر میں واقسی کر رہے ہو ہم سواگت آپ کا کرام اور آپ کو بشوات دلاوا جیسے پچھے آپ کے بشوات پر کھرے اترے ہیں اگے بھی اتریں گے مان سمان جو آپ نے ہمارے کو دیا ہم آپ کا دین کریں گے تو میں بھنتی کروں گا جو ساتھی اور لیسٹ بن گئے ہو تو جو ساتھی آج جوانی کر رہے وہ آئے بھائی بڑے پرانے ساتھی ہیں ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں اور آج ہم ان کو ہمنا کسان یونین ٹڑننی میں ہم بھالا منڈل کا اوپردان گوشت کرتے ہیں اوپردان ان کو بناتے ہیں بھائی 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 ڑا کا ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو ساتھی موسیقی 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 جیلا پردھان ہمارے سنجو گودیانا جی اور سبھی پتہ دیکاری ہم ان سے پوچھیں گے آج کس مقصد سے گاؤں میں آنا ہوا جی رام رام جی رام رام جی پردھان جی آج آپ یہاں پہ آئے ہیں اور ایک پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے گرمیج جی ہے مندی بھائی جو بھی ہے تو آج کس مقصد سے آج یہاں گاؤں میں آنا ہوا جی آج یہاں گاؤں سلیمپور میں بھارتیا کسانیوں چڑونی کے میٹنگ ہوئی جس میں کئی گاؤں کے کسانوں نے حصہ لیا اور یہ ہمارے پورانے ساتھی تھے اس گاؤں میں لمبے سمیہ سے ہمارے ساتھ اندولن میں چلتے آ رہے تھے اور ایک کچھ سمیہ پہلے بھارتیا کسانیوں ٹکیت میں چلے گئے تھے کرنویر جی ہیں جو جلے کے مہا ساچیف تھے بھارتیا کسان چڑونی ٹکیت ٹکیت کے اور آج انہوں نے دوبارہ پھر سبھی گاؤں واسیوں نے گھر واپسی کی ہے کرنویر جی کو ہم نے آج یہاں پر منڈل کا اوپردھان بنایا گیا ہے اور کئی گاؤں سے اور پورے گاؤں واسیوں کو آج جوانی کروائی گئی ہے کئی جو نئے ویکتی آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو ان کا پارٹی میں پورا مان سمان دیا جائے گا بلکل ان کا پہلے بھی مان سمان ہوتا تھا اور اب پھر ان کا پورا مان سمان دیا دیا کیا جائے گا گاؤں کی کئی سمجھ جا ہے سلیم پور گاؤں کی یہاں کی جو سڑک ہے جو مین راستہ گاؤں میں آتا ہے وہ تقریباً کئی سال سے ٹوٹا پڑا ہے اس پہ کئی کئی پھٹ پانی کھڑا ہے اور کئی بار دھرنے پر درسن کرنے کے باوجود بھی اس پہ ایک ٹوکری مٹی تک کی نہیں گری اس کے لے کر بھی اندولان چھیڑا جائے گا اس کی مانگ بھی کی جائے اور یہ کیا جائے گا کہ اس راستے کو جل سے جل بنوائے جائے تو ہمارے ساتھ ہیں گرمی سنگھ پوری جی تو جی جیسے ابھی بے موسمی برسات ہو رہی ہے کافی دنوں سے آگر ہم اپنے بلاسٹرک شہتری بات کرے تو اس کو لے کر بھی کچھ گیاپن وغیرہ دیا جائے گا سرکار کو کیونکہ دیکھو نقصان تو ہوا ہے سرکار کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں بیلکل فصل کافی جگہ آڑے پڑے ہیں کافی جگہ ہوا چلی ہے اس سے کسان کا بہت زیادہ نقصان آیا کیونکہ کسان پہلی تین فصلہ سے برباد ہو چکا ہے یہ چوتھی فصل تھی کسان کی جو آس کری تھی اب کسان اس میں بھی قریباً بہت نقصان ہے تو اس لیے ہم ہر جا کے اپنا اہڈیم صاحب کو افسروں کے اپنا دیں گے اور سرکار سے بھی ہم گجارس کرتے ہیں کہ جلد ان فصلہ کی گردوری کروائے اور جلد کسان کو موابجہ دعائے کیونکہ کسان بڑے کرجے کے اندر دبے ہوا ہے کہ آڑتی کا دینا کسی نے کسی کا دینا تو اس لیے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں جلد گردوری کروا کر کسان کی آواز انہیں اور کسان کو اوچت موابجہ دلوانین گا کا مکہ موسیقی